مودی سرکار کو بڑا جھٹکا سفارتی محاذ پر پاکستان کی بڑی کامیابی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی کوششیں رنگ لے آئیں چین کی مقبوسہ کشمیر میں جی ٹونٹی اجلاس کی مخالفت اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم متنازع علاقوں میں جی ٹونٹی اجلاس کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس اہم خبر سے کہ مودی سرکار کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے چین کی جانب سے اور یہ کوششیں ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی رنگ لے آئیں یہ کوششیں چین نے مقبوسہ کشمیر میں جی ٹونٹی اجلاس کی مخالفت کر دی ہے اور شرکت نہ کرنے کا بھی اس اجلاس میں اعلان کیا ہے چین اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا یہ کہنا ہے چین کا اور چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کے متنازہ علاقوں میں جی ٹونٹی اجلاس کی ہم مخالفت کرتے ہیں اس سے برباد کرتے ہیں حسین اجاکار نسیل زیادہ صاحبہ ہمارے صاحبہ موجود ہیں بہت شکریہ نسیم صاحبہ آپ کے وقت کا کیسے دیکھتی ہیں آپ اس پیشرفت کو چین کے اس بڑے اعلان سے یقیناً بھارت کی سبکی تو ہوگی اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ بھی رنگ لے آئی ہیں کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں چین نے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ترکی نے بھی انکار کر دیا ہے اس سے پارٹسپیٹ کرنے سے تو یہ دو ممالک ہیں جنہوں نے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے کیونکہ مقبوضہ تشمیر کے حوالے سے جو بھی وہاں صورت احال ہے یہ جو یوین کی کاؤنسل کی قراردادیں ہیں یعنی کہ ان کے بھارت ہندوستان میں جو سٹیپ لیا دوزار انیس میں تو یقینی طور پر یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان چین سے اور ترکی سے جو دوست ہیں پاکستان سے اور بہت قریبی تعلقات ہیں پاکستان سے تو یہ توقف کر رہا تھا اور بہت اچھا ہوا کہ چین نے اور ترکی نے یہ کر دیا اس کے ساتھ ہے سعودی عربیہ نے ابھی تک جو سعودی عربیہ کی طرف سے فیصلہ وہ یہ ہے کہ ان کے کوئی خاص نہیں آئیں گے کوئی خاص افیشل سعودی عربیہ سے ان کے کوئی ڈپلومیٹ ایم بیسی میں جو ڈلی میں ہے ان کے کوئی لو لیول سیو ریپریزنٹیشن ہوگی تو یہ بھی اچھا ہے لیکن سب سے اچھا تو یہ ہے کہ اگر بوائکوٹ کر دیا جائے پاکستان نے اس پر ایک پوزیشن لیا ہے پاکستان نے بہائنڈ گسین بات کیے مختلف ممالک سے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلامباد میں بھی انہوں نے جی ٹوینٹی کے جو یہاں ریپریزنٹیٹیوز ہیں ڈپلومیٹس ان کو اپنی پوزیشن واضح کی ہے تو بڑی یہ جائر اچھی بات ہے لیکن سب سے اچھی تو یہ ہوتی کہ جو مجورٹی ہیں یہ جی ٹوینٹی کے وہ بلکل ہی بوائکوٹ کر دیں کیونکہ اگر لو لیول بھی ریپریزنٹیشن ہے تو پھر بھی ایک پیزنس تو ہے پاکستان کے لیے یہ ایک خوش آئین بات ہے اور کشمیریوں کے لیے پاکستان سے زیادہ کشمیریوں کے لیے ہے کہ کین نے انکار کر دیا اور ترکی نے بھی انکار کر دیا لیکن بہرحال فیل وقت تو میٹنگ ہونے جا رہی ہے جی ٹھیک ہے نسیم صاحبہ ساتھ رہے گا صلیب مخاری صاحب نے بھی جوائن کیا انہیں بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں مخاری صاحب جیسے کہ نسیم صاحب نے بتایا کہ چین نے جو ابھی اعلان کیا یہ فیصلہ کیا ہے اس سے بہلے ترکی بھی یہ فیصلہ کر چکا کہ وہ جی ٹونٹی اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا کیونکہ یہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اور متنازع کے علاقہ ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پیشرفت کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چین ایک بہت بڑا ملک ہے ایک بہت بڑی قوت ہے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل پاور ہے اس کی طرف سے پاکستان کے موقف کی اتنی بڑی تعیید جو ہے یہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے ٹھیک ہے ترکی بھی ہمارا دوست ہے اور بڑے درینہ تعلقات ہیں ان کے ساتھ ترکی نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے میرے خیال سے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہندوستان جو یہ کوشش کر رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جہاں پر ہندوستان کی اسٹیٹ ٹیررزم کی بہترین مثالیں آپ کو ہر روز ملتی ہیں اور دنیا بھر میں اس کے امیجز جا رہے ہیں وہاں یہ کانفرنس کرا کے وہ کشمیریوں کے اوپر ہونے والے ظلم سے توجہ اٹھا سکے گا اس کو پاکستان کی طرف سے بھی اس کی مضامت کی گئی تھی پاکستان کے فورن آفیس نے اس کے اوپر بے قیدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا لیکن چین جیسے ملک کی طرف سے اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان میرے خیال سے نہ صرف بہت بڑا سٹ بیک ہے جی ٹوئنٹی کی آرگنائزیشن کو لیکن ہندوستان کے لئے یہ ایک دچکے کے علاوہ بہت بڑی شرمندگی ہے دنیا میں تو میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا ہے چین نے دوستی کا اور حق ادا کر دیا ہے چین نے سچ کا ساتھ دینے کا اور وہ الگ بات ہے کہ ان کی خود ہندوستان کے ساتھ تعلقات کوئی ٹھیک نہیں ہیں اور لگدھاغ میں جو چڑپیں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سالہ علاقتیں بھی ہوئی تھی اس کے بعد سے ان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے وہ اپنی جگہ لیکن کشمیر میں اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر کے پاکستان کے موقف کو کشمیر میں بہت تقویت ملی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جان پائے گی کہ چین نے اتنا بڑا فیصلہ کن حالات کے پیشے نظر اور کن کنسلیٹیشن پر کیا ہے تو یہ پاکستان کے موقف کی اور کشمیریوں کے موقف کی بہت بڑی چیز ہے جی ٹھیک ہے اسلی مخارض صاحب اور نصیم سہرہ صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ